نمشکار دوستو منگل کا راشی پریورتن ہو رہا ہے سترہ تارک سے منگل وہ گرہ ہے جن کے اندر تیج ہے منگل سینہ پتی ہے منگل پراکرمی ہے منگل پرش ہے منگل شوری کا گرہ ہے منگل جس کا اچھا اس کا جیون میں سب کچھ اچھا منگل کھون ہے جو آپ کی رکت بہ رہا ہے شریف میں وہ کھون کیا ہے وہ منگل ہے جوان پچیس سبیس سال کا لڑکا کیا ہوتا ہے منگل کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کے اندر جوش اور جنون ہوتا ہے منگل بھومی پتر ہے جمین کا تارک ہے منگل جو ہے وہ طاقتور ہے منگل آپ کو ہر چھیتر میں وجہ بناتا ہے تو منگل کا یہ گوچر مین راشی میں ہوگا مین راشی دیو گروہ برسپتی کی اپنی راشی ہے اور دیو گروہ برسپتی سے منگل کے سمبت اچھے ہیں تو یہ منگل کا گوچر آپ کے لیے آنے والی تاریخوں سے کیا پرنام لے کر آ رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے جانے بغیر آپ کا جیون سفل نہیں ہوگا تو منگل جو ہے اس کو صحیح کرنے کے اپائی بھی میں بتاؤں گا اور آپ اپنے جیون میں خوش رہیے پرسند رہیے اور منگل کو کبھی خراب مت کریے گا منگل خراب تو سمجھ لیجیے جیون خراب میری بات اچھی لگے میری جانکاری اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب پر لیجیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا اور فیسگوک اور انسٹرگرام پر بھی ہمیں فالو کریے گا تو اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کی راشی کو منگل کیا پرباہ ہو دیں گے یہ جانکاری چند راشی نام راشی پر آدھاریت ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں فیسگوک اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں تو منگل کا یہ پربرطن آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اب آپ جانگئے وستار سے مین راشی راشی چکر کی آخری راشی اور آپ ہی کی راشی پر منگل جا رہا ہے پہلا اگر سورے اور منگل کا ہوتا ہے تو آپ کے لیے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں آپ کے لیے تو شب سمیہ شروع ہو گیا ہے تو جاتک یا جاتکہ جو بھی مین راشی کے ہیں ان کے کام میں اب تیجی آ جائے گی رفتار پکڑ لے گا آپ کے اندر اورجہ سہاس آکر بکتہ سب کچھ ہوگا دیرج بھی ہوگا سب کچھ کا مشنو قصہ بھی ہوگا پیار بھی ہوگا پہلے گھر میں منگل آپ کو سوطنتر بنا دیں گے اب آپ کی جو بندندے ہو اس سے مکت ہو جائیں گے اب آپ کے سامنے ساری باتیں سچ سچ ہوں گی اور آپ اپنے دل کی بات سچ 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 اپنے والے کو بتا پائیں گے آپ سامنے والے کو بتانے میں امام داری رکھیں گے اور دوسرے سے سچ سننے کی آپ کے اندر طاقت ہوگی منگل اگر خراب ہوا تو آپ کے بھیوار میں نردئی بنا جائے گا پھر آپ دھوکہ دینے والے انسان بن جائیں گے سمبندوں میں نپورتہ کی پروتی دکھت کر سکتا ہے یاں پر منگل یا خراب منگل آپ کی سوچ کو چھوٹا بنا سکتا ہے یعنی چھوٹی سوچ کے انسان بن جائیں گے اگر منگل خراب ہوتا تو چھوٹ لگ سکتی ہے آسانی سے کٹنا پٹنا جلنا کرنٹ وغیرہ لگ سکتا ہے گصہ بہت زیادہ ہوگا بات بات میں گالی دینا بات بات میں مار دینا مار پیٹ کرنا توڑ فوڑ کرنا نقرات تک بجار آپ کو آکرشت کریں گے اچھی باتیں نہیں بری باتیں دیمان میں آئیں گے اور آپ برباد ہو جائیں گے آپ کا منگل اگر جرم کلی میں خراب ہوا تو خود بھی مریں گے دوسرے کو بھی ماریں گے آپ بھی ڈوبیں گے پریوار کو بھی ڈوبیں گے تو ایسی پرستیتی پر جب منگل خراب ہوگا تو آپ کے در پرتشوہد ہوگا بدلے کی بھاونہ ہوگی اُلٹے سیدھے گلت کام کریں گے سب اُلٹا سیدھا کریں گے برا کر کے بھی آپ کو شرم نہیں آئے گی سنکوش نہیں ہوگا منگل کا یہ پرباؤ ویسے تو اچھا رہے گا لیکن کئی بار یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے مصیبت مول لے لیں گے جبردستی کی پریشانی اپنے کندھوں پر لے لیں گے ذمہ داریوں کو لے لیں گے آپ کو اس سے بچنا ہوگا پریواری معاملوں میں بہت اچھا رہے گا پریوار میں کچھ اچھا ہوگا نوکری لگے گی آپ کی ترقی ہوگی کچھ شادی وادی کے یوگ بن جائیں گے ادھیاپ کی طرف آپ کا رجحان ہوگا سنطان کی چھاؤں کی پورتی آپ کریں گے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کو گرب دھارن کرنے میں مئلاؤں کو اچھا موقع ملے گا اس طرح میں سرکار سے آپ کو لاب ملے گا سماجی پد اور ذمہ داریاں پڑھیں گی مین راشی کے لئے منگل دوسرے بھاؤ یعنی دھن بھاؤ پریوار کے بھاؤ نوے بھاؤ پتہ کے بھاؤ کے سوامی ہیں تو اس دوران منگل جب مین راشی میں لنگ میں ہوں گے تو آپ کے لئے راجیوک کا نرمان ہوگا لیکن راجیوک کا نرمان اچھا منگل کرے گا تو منگل کا یہ ہوچر مین راشی والوں کے لئے ویسے تو اچھا سندھ ہو رہا ہے وقتی کا جیون کی بات کرے تو آپ ٹھوڑے سے گسیل ہوں گے اور گسیل ہوں گے اور گسیل ہوں گے اور گری زبان مسیبت کا کارن ہوتی ہے بات بات میں گسیل ہوں گے بات بات میں چرچڑے ہو جائیں گے آپ کا جھکاو اپنے پریوار اور اپنے پریجنوں سے عادی ہوگا آپ اس سمجھ میں گفت لیں گے دیں گے کچھ اچھا سنے بھتائیں گے لوگوں کے ساتھ کلائمنگ کریں گے گھومنے پھرنے کی اس دورہ آپ آپ موفٹ ہو سکتے ہیں آپ یہ نہیں سوچیں گے کیا بولنا ہے آپ بول دیں گے گرا لگتا ہے تو لگے بھاڑ میں جاؤ مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا آپ اس بولنے کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹے یا بنے یا لڑائی ہو اس سے مطلب نہیں ہم نے تو جو کرنا تک کر دیا ہم تو بھی یا ایسے ہی بولیں گے جیسے بولتے ہیں موفٹ ہوں گے لوگ آپ کے پاک ساریں گے تو آپ سمجھ لیجیے اگر آپ کا مطلب ہوگا تو ان کو پاک بولائیں گے ورنہ دسکار کے بغیر مطلب ہوگا تو کچھ کار کے بلا لیں گے لوگ آپ سے ڈریں گے اور آپ اس سمیہ میں زبان سے ایسی بات بولیں گے کہ کسی کا دل پھوٹ جائے لوگ کہیں گے دل پہ تم نے وار کیا یعنی آدمی آپ سے نفرت کرنے لگے گا اگر منگل خراب ہوگا تو آپ کے ویسے اپنے نوکری پیسہ کمانے میں سفلتا ملے گی آرٹی دشتی کون سے دیکھا جائے تو پیسہ ویسا خوب کمائیں گے رشتے نہیں کما پائیں گے پتہ سے رشتے اچھے نہیں رہیں گے پتہ سے آپ کو دھن دولت خراب ہوگی پتہ کی سمبتی ملے گی پتہ آپ کی ویسے نوکری میں ترقی ہو سکتی پاریواری بزنس اچھا چلے گا سبتہ شیئر مارکٹ جیسی چیزوں میں اگر آپ جڑے ہیں اس کے جانکار ہیں یا اس کی جانکاری دراب کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سمیں لابکاری ہوگا آپ جو لوگ خود کی بزنس کرتے ہیں ویب سائے کرتے ہیں تو اس پر وردی ہوگی اس دوران کچھ اچھے ڈیلز ملیں گی آپ کے زبان میٹھی رکھئے گا کچھ اچھے پروڈکٹ آپ مارکٹ میں آپ لانچ کر سکتے ہیں سفلتہ ملے گی مارکٹ میں اچھا نام کمائیں گے اور آپ برے ہوں گے تو برنامی بھی کمائیں گے وہیں جو آپ کچھ نیا کچھ شروع کرنا چاہتے تھے کچھ نئی شروعات کرنا چاہتے تھے کریئر میں کچھ نیا اچھے 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 ملیں گے آگے بڑھنے کے اس سمیے میں ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے اپر بہت ہو جائے گا اس سمیے میں آپ تیر انداز ہو جائیں گے مطلب جو کام نہیں بھی کر سکتے ہو گے نا وہ بھی کہیں ہاں میں کر دوں گا مجھے آتا ہے جس کے چکر میں آپ اتھرک بوجھ اپ بچوں کے ساتھ یا ان لوگ کے ساتھ بھی کریں گے تو کب اچھا ہوگا کب برا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا تو فیلہار اگر منگل خراب ہو آپ پھر آپ کو لینے کے دینے پر جائیں گے پھر آپ کی کھلی کو مجبوط نہیں بنائیں گے تک تک سفل بھی نہیں ہوں گے لاکھ کوشش کھ لیں گے اب ہی فون ملائی میں آپ بتاؤں گا کہ کیا کیسے کرنے آپ مل بھی سکتے ہیں اور جب آپ صحیح جان جائیں گے کریں گے تو خراب منگل بھی اچھا ہو جائے گا جیوان میں بہار ہی آجائے گی خوب پیسہ خوب دھر دولار سکھ سمرت دی آجائے گی آپ ایش کریں گے اب ہی فون ملائی اور اب اپنی اپوائنمنٹ بھوک کرائی منگل کو اچھا رکھنے کے دو چار روپائے بتا دیتا ہوں جو جنرل روپائے ہیں ہنوان جی کی اپاس نگل روپائے لگنا ہنوان جی کو بھوگ لگانا اور کیا کہتے ہیں اپنے بڑے بھائی کی سیوہ کرنا اس سے بھی منگل اچھے ہوتے ہیں خوش رہیے لیکن ساودھانی سے نمشکال